اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو می چینل سٹے ہیلڈی پانی اللہ تعالیٰ کی ایک انمول نعمت ہے پانی کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے ہم خوراک کے بنا تو تین ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں مگر پانی کے بغیر تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے ہمارا جسم سات پرسنٹ پانی سے بنا ہے ہمارے انٹرنل آرگنز جیسے دل و دماغ ترہتر پرسنٹ خون پچاسی پرسنٹ پٹھے اور جوڑ پچھتر پرسنٹ پانی پہ ہی مشتمل ہیں سید کے اداروں کے مطابق ہمیں آٹھ کلاس پانی روزانہ ضرور پینا چاہیے پانی کی کمی سے ہمارے جسم میں ڈی آئیڈرشن ہو جاتی ہے یعنی ہم پانی کا انٹیک بہت کم کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے سال کے طور پر گرمیوں میں پسینہ زیادہ آتا ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم پانی زیادہ پیئیں تانکہ ہمیں ڈی آئیڈرشن نہ ہو ڈی آئیڈرشن سے ہمارے جسم پر گہرہ اثر پڑتا ہے ہمارے انٹرنل آرگنز کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے جب ان کو مناسب پانی کی مقدار نہیں ملتی تو وہ خون سے پانی کو کھیچنا شروع کر دیتے ہیں خون میں جب پانی کی کمی ہوتی ہے اس سے ترہ ترہ کے مسائل جنم لیتے ہیں جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ پانی دو حصے ہائیڈرشن اور ایک حصہ آکسیجن سے بنا ہے مطلب پانی کی کمی سے ہماری جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے آکسیجن ہماری دماغ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے پانی کی کمی سے ہمارا دماغ بوجل اور بہت سست ہو جاتا ہے ہمیں تھکاوٹ اور گھٹن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے پانی کے مناسب استعمال سے ہمارا دماغ ترہ تازہ اور فریش رہتا ہے منٹلی طور پہ ہم زیادہ الیٹ رہتے ہیں اور دماغی جتنے بھی کامیں ان کو بہتر طریقے سے سرانجام دیتے ہیں پانی کا مناسب استعمال آپ کی دماغی صلاحیتوں جیسے توجہ اور یکسوئی کو بھی بہتر کرتا ہے پانی کی کمی سے ہمارا خون گاڑا ہو جاتا ہے جس سے ہمارا بلیڈ پیشر بڑھنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بھی بن سکتا ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے پتھے اور جوڑ 75% پانی پہ ہی مشتمل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جوڑ آپس پہ گرائنڈ ہونا یا رگڑ کھانے سے محفوظ رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ہم مناسب مقدار میں پانی پی رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پتھوں میں اور جوڑوں میں لچک زیادہ پیدا ہوتی ہے اور اچانک ہونے والی حرکات سے جسم کو جھٹکا جب لگتا ہے تو اس سے جسم کو کوئی دکت پیش نہیں آتی پانی ہماری خوراک کو حضم کرنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارے میٹابلیزم ریٹ کو انکریز کرتا ہے جب ہمارا نظام میں انحضام بہتر ہوتا ہے تو ہمیں پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی ہمیں قبض اور پیٹ میں پڑھنے والی مروڑ کی بھی شکایت نہیں ہوتی جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پانی کے مناسب استعمال سے آپ اپنا وزن بھی کم کر سکتے ہیں کھانا کھانے سے تیس منٹ پہلے آپ ایک یا دو گلاس پانی پی لیں اس سے جب آپ کھانے کے میز پر بیٹھیں گے تو آپ کو پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوگا اور آپ کھانا بھی اتنا نہیں کھائیں گے ساتھ ساتھ پانی کے زیادہ استعمال سے آپ کو کولڈ رنگز اور فیزیڈ رنگز پینے کا دل نہیں چاہے گا کیونکہ ایسی مشروع بات پینے کا دل عموماً ہمیں تب ہی کرتا ہے جب ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اس ٹائم پانی ہی پینا چاہیے مگر ہم کولڈ رنگز اور فیزیڈ رنگز وغیرہ پی لیتے ہیں جس سے ہم نہ صرف مٹاپے کا شکار ہوتے ہیں بلکہ ہماری صحت بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے پانی ہمارے جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے جب ہمیں پشاب اور پسینہ آتا ہے تو اس سے ہمارے جسم سے تمام زہریلے مادے اور جراسیم خارج ہو جاتے ہیں ہمارے گردوں کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے گردوں کو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور پانی کا مناسب استعمال آپ کے گردوں میں پتھری پشاب کی نالی کا انفیکشن اور دیگر گردوں کی امراض سے محفوظ رکھتا ہے پانی آپ کی جلد اور فرنگت کو بھی بہتر کرتا ہے جسم میں پانی کی کمی سے ہماری جلد روکھی ہو جاتی ہے اور ہمارے چہرے پہ جوریاں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں جس سے ہم وقت سے پہلے بڑے نظر آتے ہیں ریڈیشن سے ہمارے بالوں پہ بھی کافی اثر پڑتا ہے ہمارے بال رکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں اس لئے فرنڈز کوشش کریں کہ کم سے کم آٹھ کلاس پانی روزانہ ضرور پیئیں اور کولڈ رنگز کی جگہ پانی کو ترجی دیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز مل سکیں شکریہ